بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے بہت اچھے سے ہوں گے بقرائی دانے والی ہے تیالیوں میں لگے ہوں گے آپ لوگ یہ دیکھیں ہم نے فروگ بنائی ہے بی بی فروگ ون ائر بی بی کے لیے ہے ایک سال کی ہماری بتیجی اس کے لیے ہم نے بنایا ہے یہ فروگ ہم نے پرانی شرٹ سے بنائی ہے پرانی شرٹ لکھنوی چکن کی شرٹ ہے جو کی دنیا بھر میں فیمس ہے لکھنوی چکن اس کی شرٹ ہی ہمارے پاس اس کی کڑھائی جو ہے امبرویڈری جو ہے امبرویڈری ہوتی ہے دیکھیں کتنی پیاری ہے یہ کبھی خراب نہیں ہوتی نہ اس کے دھاگے ٹوٹتے ہیں نہ اس کے کپڑے خراب ہوتے ہیں تو اس کا ڈسٹر بنانا یا پوچا بنانا بلکل اچھا نہیں لگتا اس کو پھیکتے ہوئے کتنی مشکلوں سے کتنے آنکھ اور ہاتھ کے کام سے آنکھ سے باریک باریک کام ہوتا ہے اور بہت محنت کی یہ کڑھائی ہوتی ہے اور کسلی بھی ہوتی ہے یہ اس کو پھیکتے ہوئے اچھا نہیں لگتا یہ دیکھیں ہماری یہ پورانی شرٹ ہے یہ ہمارے پاس کافی دنوں سے رکھی تھی تو ہم نے سوچا لاؤ اس کا کچھ بناتے ہیں تو پہلے ہم اس شرٹ کے کف یعنی آستینے سلیپس اور اس کی کالر اور اس کی پاکٹ یہ سب ہم ریموو کرتے ہیں پہلے ہم سلیپس کٹ کر کے نکال لیں گے اس طرح سے سلائی پر ہی کٹنگ کریے گا کپڑا لاؤس نہ جائے دردر برباد نہ ہو یہ ہم نے سلیپس الگ کر لی اب ہمیں کالر بھی ایسے ہی نکال لینے ہیں سفائی سے اور پاکٹ تو ہم کٹ نہیں سکتے ہیں تو پاکٹ کے لیے ہم یہ تھریڈ جو کٹنے کے لیے تھریڈ کٹر یہ ملتا ہے اس سے ہم یہ دھاگے کو کٹ دیں گے یہ دیکھیں ہم نے پاکٹ بھی ریموو کر دی اب ہمیں اس کی لمبائی لینی ہے ٹاپ کی یعنی اوپر جو پیٹی لگتی ہے اس کو ہم نے سیون انچ کو مارک کیا یہ سیون انچ کی ہم نے لیندھ ہے اس کی لیے ابھی ہم نے چیسٹ اور یہ سب نہیں لگایا سفہمیں لیندھ کٹ کرنی ہے اور یہ جو بٹن پٹی ہے یہ دونوں ہم ریموو کر دیں گے چلیے اس کو ریموو کر دیتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے پٹیاں الگ کر لی دونوں بٹن کی اور اس کو اوپر سے کٹ کر لیا سیون انچ پر اب ہمیں یہ فرنٹ کا جو ٹاپ میں پٹی لگی ہوئی اس کو نہیں کٹ کریں گے اب یہ ہم سلائیوں کو کٹ کر لیں گے سائٹ سے الگ کر دیا ہم نے یہ دو پیسز ایک برابر کر لیں گے رکھ کے کٹ لیں گے اس کو ایسا کٹنگ کریے گا کہ کڑھائی کٹنے نہ پا اس کو بچا کر کریے اس طرح سے لگ بھگ انڈیا میں تو ہائی ہے یہ لیکن ہر جگہ پہ یہ چکن کورک اتنا زیادہ فیمس ہے کہ ہر جگہ لوگ اس کو پہنتے ہیں اس کی ساریاں پہنتے ہیں اس کی بیٹ شیٹس بچھاتے ہیں اس کے بچوں کے ڈریسز پہناتے ہیں اور کرتیاں ہیں پلازو پینٹ بہت کچھ ہمارے ہاں یہ ریڈی ہوتا ہے چکن کے بار بہت کچھ ملتے ہیں یہ ہمارے لکھنو میں اور یہ ہم نے اس کی پیچھے کا بھی نکال لیا تو یہ 13 انچ پہ اس کی مارکنگ کر لیں گے 13 انچ اس کی لیند ہے نیچے کی جھالر جو فریل لگے گی تو اوپر کا ٹاپ ہمارا 7 انچ ہے اور 13 انچ نیچے کا یعنی 20 انچ یہ ٹوٹل ہوا اور ہمارے یہ سلائب اوپر نیچے نکل کے ہمارے یہ 18 انچ کا تیار ہوگا یہ ایک سال کے پچھے کے لئے 0 to 1 year تک اس کو پہنا سکتے ہیں آپ اگر آپ کا بی بی ہلدی ہے تو تھوڑا سا یہ آپ لمبائی چوڑائی تھوڑا سا آدھا آدھا انچ بڑھا سکتے ہیں اور یہ ہم نے برابر کر لیا ساری پٹیاں رکھ کے آگے کا اور پیچھے کا سارے پلے ہم نے برابر کر لیا جو بھی گولائی ہے اس کو کٹ کر لیں اور یہ بھی برابر کر لیں اس طرح سے دیکھیں ہم نے سب پیسز ایک برابر کر لیا اسی طرح چاہے آپ کے پاس کوئی کرتی پرانی رکھی ہو چاہے آپ کے پاس پلازو ہو یا شرٹیں ہو اس کو اس طرح آپ کٹ کر دریسز بنا سکتے ہیں ٹوینٹی انچ ہے تو ٹین پہ مارک ہم نے کیا اب اس کو بیس سے فولد کر لیں گے اب ہم مارکنگ جو ہے اس کے حساب سے اب ہم شولڈر اور آرم ہول کی بھی مارکنگ کر لیں گے شولڈر ہمارا 4.5 انچ اور آرم ہمارا 4.5 انچ جو شولڈر ہوتا ہے وہی ہمارا آرم ہول بھی ہوتا ہے تو ہم نے سیم برابر نشان لگا لیا اس طرح سے راؤن دے دیں گے اور ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے اس طرح سے دیکھ یہ ہم نے کٹنگ کر لی ہے اب ہم گلہ بھی کٹ نا ہے پیچھے کا گلہ ہم ہاف انچ کی لیندھ تھوڑا سا اندر ڈیپنس لے لیں گے اس کی اور اس طرح کٹ کر لیں گے آگے کا دو اگر پھائلا ہوگا اس کو برابر کر لیں گے پیچھل دیزائن اچھی آگئی ہے آگے بھی اس کو برابر کر ہلک ہلک سا نکلا ہوا اس کی کٹنگ کر لیں گے اس طرح سے بہت آسانی سے آپ اس پروک کو بنا سکتی ہیں اپنی بیبی کے لیے اپنے بیبی چھوٹے نہیں ہیں تو کسی کے لیے بھی آپ اس کو بنا کر کے کسی کو بھی آپ دے سکتے ہیں وہ یوز ہو چاہتے اب ہم گلے شولڈروں شولڈر کو جوڑ لیں پہلے ہم دونوں اندر میں سیدھا حصہ باہر کا لٹا حصہ رکھ اس طرح شولڈر جوڑ لیں گے یہ دیکھیں ہمارے شولڈر جوڑ گئے ہیں اب ہم پٹی کی مارکنگ کریں گے ہماری سلیو ہے اس پہ ہم اس طرح رکھیں گے جدھر جڑا ہوا نہیں ہے مطلب سلائی نہیں ہے اس طرف ہم رکھیں گے جو فولڈ حصہ ہے اس پہ ہم اس طرح برابر سے رکھ اس طرح ہم مارکنگ کر لیں گے آپ چاہے تو پن اپ کر سکتے ہیں اور ایک سی ہم کٹنگ کر لیں گے مارکنگ کر پہلے ہم اندر کا حصہ یہ کٹ کر یں گے اس کے بعد پٹی کی سٹریپ جو بنا رہے ہے اس کی چوڑائی کی کٹنگ کریں گے ایسے آپ گلہ بنائیں گے بہت آسانی سے بہت صفائی سے بنا لیں گے یہ کوئی بھی بنا سکتا ہے جس کو سلائی نہیں بھی آتی ہے تھوڑی بہت آتی ہے اگر وہ بیگنر سا ہے تو بہت اچھا گلہ اس کا بنائے گا گلہ دیکھ پٹی کٹ گئی ہے گلہ فرنٹ کا اوپن ہے تو اس پٹی کو اوپن کریں گے یہاں سے یہاں ناپ لیجئے اور یہاں سے بیچ سے کٹ کر لیجئے اور اس سٹیچ کر لیں گے اور اس کو پلٹ کر پائپنگ کی طرح بنا دیں گے یہ دیکھ ہمارا گلہ کتنی صفائی سے کتنا اچھا بن گیا یہاں ہمیں ایک ہک لگانا ہے ہک لگانا گر آتا ہے تو لگا لیجئے نہیں آتا تو ہماری ویڈیو میں آپ کو بہت سی لگانا بٹن لگانا یہ ہم نے ڈالا ہے ایک ویڈیو ہم ڈسکرپشن میں دے دیں گے یہ دیکھیں ہماری آستین کے لیے دوسری آستین جو ہماری دوسری سلیپ رکھی ہوئی تھی اس کو ہم نی دبل فولد کر لی اس کے حساب سے وہ ساڑھے چار انچ ریڈی کلر اس لیے آپ دکھ رہی یہ بہت ہی پیاری فروگ تیار ہے چکن کی اور بہت ہلکی گرمی میں بہت ہی کمفرٹیبل یہ دیکھیں ہمیں اس کو جوائنٹ کرنا ہے پہلے ہم بائک سائیٹ کا جوائنٹ کر لیں جو چار چھے پلیٹے آئیں گی چھوٹی چھوٹی ہلکی کڑھائی کا بچا ہو اس کو یہ ہم رکھیں اس کے برابر کی لیندھ کے حساب سے اس کو ہم رکھیں اور اوپر سی 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 لگا لیں گے اس جوائنٹ پر دونوں کے بیچ اس طرح ہم نے دیکھ جوائنٹ کر لیا کتنی پیاری لگ رہی ہے اب ہم اس کو یہ دیکھیں اس طرح سے بار بار سی 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 موڑ لیں گے اور سائی لگ لیں گے سائی پلٹ کر 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 نیچے سے اوپر اوپر سے نیچے دبل کر لگ لگ لیجئے بچوں کے کپڑوں میں ہمیشہ دبل سی لگ لگ گئی دیکھ ہمارا ہگ بھی لگ لیجئے ہمیں نیچے سلائے لگ 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 ہم سلائے لگ لیں گے ہماری فروگ ریڈی ہو گئی ہے آپ ایسے گھر میں آپ فروگ بنا سکتے ہیں دیکھیں کتنی پیاری ہماری فروگ ریڈی ہوئی ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز 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 ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اگر آپ نے سبسکرائب کر دیا ہے تو بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے اس کو بھولیے کا نہیں کیونکہ اس طرح کی بہت سی ویڈیوز آپ کو ہم ڈیلی اپلوڈ کرتے رہتے ہیں آپ کو ملتی رہے گی اور آپ سب سے پہلے واش کر سکیں گے یہ دیکھیں ہماری فروک ریڈی ہے بہت پیاری اور دعا میں ضرور یاد رکھئے گا انشاءاللہ پھر ملیں اللہ حافظ